امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر پانچ راہ جنون راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عظم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے چہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتق جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ محر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے شبریز کی محر سے محبت اتنی کہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو بھی تیار ہے کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوچ کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی کوششوں میں پور عظم ہے نمبر چار نمک حرام وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتی ہے چونکہ اس کی زندگی اس کے خاندان کے انتقام سے تشکیل پاتی ہے اس لیے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤں اور نفرت کا باز بنتا ہے جیسا کہ دراما ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانگتا ہے مزہکہ خیص حقیقت آس پاس کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے نمبر تین میں میں دو مضبوط سر والے افراد کی ایک درامائی کہانی ہے جو خاندانی اور معاشرتی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے محبت میں بدقسمت ہونے کی وجہ سے راستے ابور کرتے ہیں وہاج علی بطور زہد ایک بزنسمن کا بیٹا ہے جو پور تائش زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے والی سے منظوری حاصل کرنے کے لیے جدو جہد کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سنبھال رہا ہے آئیزہ خان بحیثیت مبشرہ ایک زدی اور لاد پیار کرنے والی بیٹی ہے جو اپنا راستہ نکالنے کی عادی ہے لیکن ایک برے فیصلے کے بعد قسمت اسے حقیقت میں واپس لے آتی ہے جب بعض محبت کی ہو تو ہر کوئی خوش قسمت نہیں ہوتا کچھ لوگ متحد ہونے کے لیے جدو جہد کر سکتے ہیں لیکن آخر میں کیا محبت سماجی حیثیت پر فتح حاصل کر پائے گی نمبر دو خمار خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیرگیوں کو تلاش کرتی ہے فائز اور حریم مختلف پسمنظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑے ہوئے پاتے ہیں فائز ایک مطمول گھرانے میں پیدا ہوا حریم سے بلکل مختلف ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پسمنظر سے تعلق رکھتی ہے ان کے اختلافات کے باوجود قسمت ان کے راستے ایک ساتھ بانتی ہے حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کی طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے اسے متعدد رکافتوں کا سامنا ہے اپنی جدو جہد کے درمیان فائز روفی کا ایک دوست خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کی حریم کے لیے کام بھی لیتا ہے حالانکہ وہ ہشیاری سے کام لیتا ہے نمبر ایک فیری ٹیل ٹو فیری ٹیل کی کہانی امیت کے گرد گھومتی ہے جو ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو ایک شہزادی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اور ہر وقت دولت مند بننے کے لیے فوری سکیموں کی تلاش میں رہتی ہے اس کی زبردست جشدو میں امیت کی گھوڑ میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک ایسے شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریان یا جادوی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتا چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ